موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نمان کھوکھر یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو ڈان آف گجرات میں ہم جس شخصیت کا ذکر کریں گے لوگ ان کو ماضی کے مشہور گینگسٹر شکو چوکنا والی سے تشبیح دیتے ہیں میں ذکر کر رہا ہوں لالا گلزار کالو پوریا کا جن کے سر کی قیمت بیس لاکھ روپے مقرر تھی آج کی ویڈیو میں آپ کو حیران کن واقعات سننے کو ملیں گے جن میں لالا گلزار کے وقوعے اور جیل میں مشہور واقعات کا ذکر کریں گے ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ ان کے بارے میں جان سکیں میرے چینل نمان کھوکھر کی پلی لسٹ میں ڈان آف پاکستان ڈان آف پنجاب ڈان آف سندھ ڈان آف لاہور اور ڈیفرنٹ سٹی ڈانز کے الگ الگ فولڈرز ہیں جن میں پچاس سے زائد مختلی مشہور ڈانز کی لائف سٹوریز ہیں کسی بھی دوست کو کسی بھی شہر یا گاؤں کے مشہور ڈان کے بارے میں مکمل اور درست معلومات ہوں تو وہ اپنا وارس ایپ نمبر کومنٹ میں شیئر کر دیں میں ان سے رابطہ کر لوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل نمان کھوکھر سبسکرائب لائک اور شیئر نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لالا گلزار کالوپوریا گجرات کے مشہور گاؤں مدینہ سہیدہ میں پیدا ہوئے اور بعد میں کالوپورا کے علاقے میں شفٹ ہو گئے ان کا تعلق رحمانی برادری سے ہے ان کے والد کا دبائی میں ریسٹورنٹ تھا اور یہ خود بھی دبائی میں کافی عرصہ رہے یہ تین بھائی تھے ان کے دادا کا سیاسی تعلق تھا اور وہ الیکشن بھی لڑا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کا اثر و رسوخ بھی تھا لالا گلزار کالوپوریا بھی اپنے علاقے میں سماجی اور سیاسی خدمت کی وجہ سے مشہور ہیں یہ ماشاءاللہ حیات ہیں اور ابھی بھی اپنی خدمات جاری رکھی ہوئے ہیں گجرات کی آلہ سیاسی شخصیات سے ان کے ذاتی تعلقات ہیں اور لالا گلزار کالوپوریا ان کی الیکشن میں بھرپور سپورٹ کرتے ہیں کالوپورا کے علاقے میں اور اس کے علاوہ پورے گجرات میں لالا گلزار کالوپوریا کا نام ہے ان کی شخصیت کے دو رخ ہیں ایک رخ میں یہ ظالموں کے لیے انتہائی صفاق ہیں دوسرے رخ میں غریبوں اور بے سہاروں کے لیے بے پناہ شفقت رکھتے ہیں ان کی دشمنی کی ابتداء چوہان برادری سے ہوئی جو کہ پانچ بھائی تھے اور ایک بھائی تھانے دار تھا جس پر ان کو بڑا مان تھا یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی کے سات لاکھ روپے چوہان برادری نے دینے تھے وہ گجرات کی آلہ سیاسی شخصیت کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ بتایا انہوں نے اس بندے کو لالا گلزار کالوپوریا کے پاس بھیجا کہ اس کا مسئلہ حل کرا سکیں چنانچہ لالا گلزار کالوپوریا نے اس بندے کے سامنے چوہان برادری کو ڈیرے پر بلایا اور انہیں کہا کہ اس بندے کے پیسے واپس کریں یعنی کچھ بیسوں مباسے کے بعد وہ لوگ رضا مند ہو گئے اور اگلے دن کا ٹائم دے کر ان کو اپنے ہاں بلا لیا لالا گلزار کالوپوریا اگلے دن اس متاثرہ شخص اور اپنے ایک دوست کے ساتھ چوہان برادری کے پاس چلے گئے وہاں پر وہ پیسے دینے سے مکر گئے اور دونوں فریقین میں تلخ کلامی ہو گئی لالا گلزار کالوپوریا کے لئے یہ ناقابل یقین واقع تھا کیونکہ ان کی اپنی عزت اور نام کا مسئلہ تھا لہذا لالا گلزار کالوپوریا نے چوہان برادری سے کہا کہ پیسے تو آپ کو دینے ہی پڑیں گے اگر میرے میں دم ہوا تو کل شام چار بجے میں آپ سے پیسے لے لوں گا یہ چیلنج اور وقت دیکھ کر لالا گلزار کالوپوریا وہاں سے آگے اگلے دن لالا گلزار کالوپوریا نے چوہان برادری کا ایک بھائی اگواہ کر لیا اور انہیں کہا کہ میں فلان جگہ پر مجود ہوں وہاں آ کر پیسے دے دو اور اپنا بھائی لے جاؤ چوہان برادری کے باقی بھائی جن میں حاضر سروس تھانے دار بھی تھا جو کہ چھٹی لے کر اس مسئلے کے حال کے لیے آیا تھا وہ کچھ ساتھیوں کے ہمراہ وہاں اسلحہ لے کر پہنچ گئے اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں چوہان برادری کا ایک بھائی جو تھانے دار تھا اس کو فائر لگ گئے جس سے وہ قتل ہو گیا جبکہ کچھ لوگ شدید زخمی ہو گئے باقی ان کے ساتھی موقع سے بھاگ گئے جبکہ لالا گلزار کالوپوریا کے ساتھ اس کاروائی میں صرف ان کا ایک دوست تھا جب لالا گلزار کالوپوریا باقی زخمیوں کو بھی قتل کرنے لگے تو چوہان برادرز کے والدین موقع پر پہنچ گئے اور منت سماجت کر کے باقی افراد کی اس شرط پر جان بچوائی کہ وہ پیسے دے دیں گے جب وہاں پر کافی اردگرد سے بھی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے انہوں نے بھی لالا جی سے سفارش کی لہٰذا پیسے دینے کی شرط پر لالا جی نے انہیں حسبتال جانے کی اجازت دے دی جبکہ پیسے متاثرہ شخص تک پہنچا دیے گے اور لالا گلزار اشتہاری ہو گئے لالا گلزار کالوپوریا اپنے مرشد کو بہت مانتے ہیں اور ان کا اپنے پیرو مرشد پر بہت اعتقاد ہے ان کا ماننا ہے کہ جو لوگ مان کے سچے ہوتے ہیں اور خوف خدا دل میں رکھتے ہیں اپنے مرشد کو یاد رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے لالا گلزار کالوپوریا تقریباً سات سال اشتہاری رہے اور اس دوران بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جو یقیناً آپ سنکل حیران ہوں گے جس میں لالا گلزار کالوپوریا کی دلیری اور خدا خوفی آپ کو نظر آئے گی ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں گجرات کے علاوہ پورے پنجاب میں لالا گلزار کالوپوریا کے تعلقات تھے ان کے کسی بھی دوست عزیز یا عام آدمی کو جس کو بھی ان کی مدد کی ضرورت ہوتی تو یہ ان کی مدد کرنے ضرور پہنچتے لالا گلزار کالوپوریا کے علاقے میں ہی دو بندے قتل ہوئے مدعی غریب گھرانا تھا جبکہ قاتل طاقتور تھے وہ ان کو دھمکیاں دیتے اور ڈراتے تھے جن کی وجہ سے مدعی عورتوں اور بچوں سمیت لالا گلزار کالوپوریا کے پاس آئے اور انہیں اس ظلم کی داستان سنائی لالا جی کو یہ سن کر بڑا دکھ ہوا تو انہوں نے اپنے طور پر بھی اس سارے واقعے کا پتا کرایا تو اس میں مدعی سچے نکلے پولیس نے بھی طاقتور کا ساتھ دیا اور انہوں نے پیسے دے کر ایف آئی آر سے بھی اپنا نام نکلوا لیا لالا گلزار کالوپوریا نے مظلوم کا ساتھ دیا اور ان کے تین اہم بندے جو ان ساری کاروائیوں میں ملوث تھے ان کو قتل کر دیا یہ وقوع لالا گلزار کالوپوریا نے بے لوز کیا اور ظالم کو سزا دی جو کام پولیس اور عدالت کو کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا پھر یہ لالا گلزار نے کیا ایک اور واقعہ جس میں لالا گلزار نے شیخوپورا میں نو بندوں کے تین قاتلوں کو قتل کیا اس طرح سے ہے کہ شیخوپورا میں نو اکٹھے قتلوں کا مشہور واقعہ تھا جس میں ایک ہی خاندان کے نو بندے اکٹھے قتل ہوئے تھے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے متاثرہ خاندان نے لالا گلزار کالوپوریا سے رابطہ کیا اور لالا جی نے ان تین قاتلوں کو جو کہ نو قتلوں میں اشتہاری تھے ان کو مخبری پر چاند رات کو قتل کر دیا چونکہ وہ تینوں اشتہاری تھے اور موقع کا کوئی گواہ نہیں تھا لہٰذا پولیس نے بعد میں اسے پولیس مقابلے کا رنگ دے دیا یعنی ان دو واقعات میں چھے قتل لالا گلزار کالوپوریا نے لوگوں کے مسیحہ بن کر کیے اب جو واقعہ آپ سننے جا رہے ہیں وہ حیران کن ہے علی پر چٹھا کے علاقے میں دو گروپوں میں فائرنگ ہوئی پولیس نے دونوں پارٹیوں پر پرچہ دے دیا متاثرہ پارٹی کے چار بھائیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا تو انہوں نے لالا گلزار سے مدد کی اپیل کی جبکہ لالا گلزار کالوپوریا خود اس وقت اشتہاری تھے لالا جی نے اس علاقے کے ایم اینے کو ساتھ لیا اور خود بھی تھانے ان لوگوں کی مدد کو پہنچ گئے اور ان بندوں کو تھانے سے نکلوا لیا لالا گلزار کالوپوریا کا نیٹ ورک اور اثر و رسوخ پورے گجرات میں مزید بڑھ گیا لالا گلزار کالوپوریا کا گجران والا میں ایک بہت بڑا پولیس مقابلہ بھی ہوا جس میں پورے زلہ کی پولیس نے گاؤں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہوا کچھ یوں تھا کہ گجران والا میں لالا جی کے کچھ عزیز تھے جن کا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا انہوں نے لالا گلزار کو مدد کے لیے بلایا تھا جس میں لالا گلزار اپنے تین ساتھیوں سمیت وہاں گئے لیکن مخبری کے نتیجے میں پولیس مقابلہ ہو گیا جو رات گیارہ بجے شروع ہوا اور دن چڑھے تک جاری رہا لالا گلزار کالوپوریا نے مرشد کو یاد کیا اور مقابلے کے لیے ڈٹ گئے جس کے نتیجے میں پولیس کو ہی پیچھے ہٹنا پڑا دونوں فریقین کی طرف سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا لیکن لالا گلزار اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے نکل گئے چونکہ لالا گلزار کالوپوریا کے سر کا انعام بیس لاکھ روپے تھا اور پولیس ان کے تاکم میں رہتی تھی ایک دفعہ پولیس نے ان کے دو رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا جو کہ باپ بیٹا تھے وہ ان سے لالا کا پوچھتے تھے اس واقعے کی لالا گلزار کالوپوریا کو اطلاع دی گئی لالا جی نے تھانے فون کیا اور انہیں سمجھایا کہ میری دشمنی چل رہی ہے میری آپ لوگوں سے کوئی عداوت نہیں ہے نہ ہی میں چور یا ڈکیت ہوں کیا کبھی کسی غریب نے میرے خلاف تھانے میں رپورٹ کی ہے لہٰذا آپ میرے رشتہ داروں کو تنگ نہ کریں اور انہیں عزت سے چھوڑ دیں آپ کے پاس ایک گھنٹے کا ٹائم ہے اس کے بعد میں ذمہ دار نہیں ہوں گا پھر آپ لوگ جتنی چاہے پولس بلالیں میں نے پورا تھانہ اڑا دینا ہے اور جو بھی میرے سامنے آیا میں نے اسے قتل کر دینا ہے جس کے بعد انہیں عزت و احترام سے چھوڑ دیا گیا اس واقعے نے ان کی دہشت اور خوف مزید بڑھا دیا لالا گلزار کالوپوریا نے ایک سیاسی شخصیت کے کہنے پر لہور کے مشہور قبضہ گروپ سے ایک مل جو کہ جلو کے علاقہ میں تھی اس کا قبضہ بچھڑوا کر دیا جس کے بعد ان کی اس قبضہ گروپ سے ان کی بہادری کی وجہ سے دوستی ہو گئی جو ابھی تک قائم ہے سن دوہزار ساتھ میں لالا گلزار گرفتار ہوئے یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ علی پور چٹھا میں ان کے کچھ دوست تھے جنہوں نے بیس لاکھ روپے انعام اور مخالفین سے ساز باز کر کر مخبری کے نتیجے میں لالا جی کو گرفتار کرا دیا انہوں نے لالا جی کو فون کیا جو اس وقت لہور میں تھے اور علی پور چٹھا بلایا کہ ہمیں دشمنوں نے گھیر لیا ہے میری مدد کو پہنچو لالا جی کو لہور میں موجود ان کے دوستوں نے سمجھایا کہ آپ وہاں نہ جائیں لیکن لالا نے کہا میرے دوستوں کو میری ضرورت ہے اور میں نے اپنے ہر دوست اور جس کو بھی میری مدد کی ضرورت ہوئی ہے اس کی مدد کو پہنچا ہوں لہٰذا وہ اپنے تین ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے دھوکے سے لالا گلزار کالوپوریا کو گرفتار کرا دیا لالا گلزار کالوپوریا آٹھ سال تک مختلف جیلوں میں رہے جہاں ان کے بہت سے واقعات مشہور ہوئے لالا جی جب گجرات جیل میں تھے اس کے دو سال بعد ان کے دو بھائی افتخار عرف خاری اور محمد رفی جو دبائی سے لالا جی کے کیس کی پیروی کے لیے آیا تھا وہ لالا جی کے دوست جو کہ ہائی کورٹ کے جج تھے ان سے ملے اور کیس کے سلسلے میں بات کر کے واپس آ رہے تھے کہ مدعی پارٹی نے ٹرک والا خریدا اور لالا جی کے دونوں بھائیوں کو حادثے میں مروا دیا جس کے بعد مخالف پارٹی نے اس حادثے کی بہت خوشی منائی اور ساری رات فائرنگ کی جس کی اطلاع لالا جی کو جیل میں ملی جس سے لالا جی کو ان پر شک ہو گیا لہذا لالا جی نے وزیرعالہ سے اپروچ کرا کے پیرول پر رہائی لی اور جنازے میں شرکت کی جس کا لوگوں کو پتا چلا تو لوگ لالا جی کو دیکھنے کے لیے امد آئے لالا جی کے ساتھ پورے ظلہ کی پولس نفری تھی جبکہ وزیرعالہ شہباز شریف پرویز الہی دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات اور دشمندار پارٹیاں لالا جی کو ملنے اور افسوس کرنے جنازے میں آئے گجرات کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جنازہ تھا لالا جی کے جیل کے مشہور واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں گجرات جیل میں ان کی بی کلاس تھی اور وہاں ان کے دو مشکتی تھے جیل میں ایک اور بہت نامور پارٹی تھی جس نے ان کے مشکتی پر تشدد کیا اس بات کا لالا جی کو بہت افسوس ہوا اور ان کا اس پارٹی سے اس بات سے جھگڑا ہو گیا انہوں نے اس پارٹی سے کہا کہ میرے مشکتی سے معافی مانگو بات بڑھ گئی جیل کا عملہ دونوں پارٹیوں کو جانتا تھا بات ڈپٹی تک جا پہنچی تو اس نے بھی مخالف پارٹی کو سمجھایا کہ لالا جی جو کہتے ہیں کر دو یہ نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچ جائے جس کی وجہ سے انہوں نے معافی مانگی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا دوسرے واقعے میں جیل میں اور نامور قیدی بھی تھے جنہوں نے لالا گلزار کالو پوریا کو چیلنج کیا کہ ڈپٹی کے کمرے میں جا کر اس کی کرسی پر دونوں ٹانگیں ٹیبل پر رکھ کر بیٹھنا ہے لالا جی نے چیلنج قبول کیا اور یہ کر کے دکھایا جس سے جیل میں بھی ان کا نام اور دہشت اور بڑھ گئی جبکہ اس بات سے سارا جیل کا عملہ اور ڈپٹی بھی حیران رہ گئے اڈیالا جیل نے ان کی ٹرانسفر لینے سے ہی انکار کر دیا تھا پھر یہ اٹک جیل گئے وہاں پر بھی ان کی بی کلاس تھی وہاں پر بھی ڈپٹی سے ان کا جھگڑا ہوا وہ بہت سخت آدمی تھا لالا گلزار کالو پوریا نے اسے سمجھایا کہ مجھے تنگ نہ کرو لیکن وہ باز نہ آیا جس سے لالا جی نے اپنا نیٹورک استعمال کرتے ہوئے ڈپٹی کے گھر پر شدید فائرنگ کرا دی جس سے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے اور ڈپٹی کے گھر کا اور جیل کا پورا عملہ خوف و حراس کا شکار ہو گیا جبکہ ڈپٹی کی بیوی نے اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا بلاخر ڈپٹی نے لالا گلزار کالو پوریا سے معافی مانگی جبکہ لالا جی نے اسے اس شرف پر معاف کر دیا کہ میں جب تک اس جیل میں ہوں میرا کھانا تمہارے گھر سے پک کر آئے گا جس کی وجہ سے لالا گلزار جتنی دیر بھی اٹک جیل میں رہے ان کا کھانا ڈپٹی کے گھر سے ہی آتا رہا لالا گلزار کے کیس کا فیصلہ کوئی بھی جج ان کی دہشت اور خوف کی وجہ سے کرنے کو تیار نہ تھا چار ججوں نے اپنی ٹرانسفر لے لی تھی جبکہ پانچ میں جج کو لالا گلزار کالو پوریا نے خود یقین دلایا کہ آپ فیصلہ سنائیں کچھ نہیں ہوگا اس سے پہلے اہاتہ عدالت میں لالا جی نے اپنے مخالفین پر پولیس سے اسلحہ چھین کر ان کو مارنے کی بھی کوشش کی تھی لالا گلزار کالو پوریا نے جج سے کہا تھا کہ یہ سب قتل میں نے کیے ہیں جس میں ایسے چو بھی شامل تھا ان کے مقدمے وار اس میں ان کے ساتھ نہیں تھے اور جج سے کہا تھا کہ آپ فیصلہ سنائیں جبکہ لالا جی نے جج کے سامنے کھڑا ہونے سے بھی انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں کرسی پر بیٹھوں گا لہٰذا انہیں کرسی پیش کی گئی تھی فیصلے والے دن کمرہ عدالت کے باہر سات سو سے آٹھ سو لوگ مجود تھے جن میں ان کے خاندان دوست اور چاہنے والے تھے جج نے ان کو سزائے موت جبکہ ان کے مقدمے وار کو بری کر دیا عدالت سے باہر لوگ اس فیصلے پر بہت روئے اور پولیس کو ان پر لاٹھی چارج کرنا پڑا جس سے لالا جی نے انہیں سکتی سے منع کیا جبکہ لالا کو اپنے مرشد پر یقین تھا کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے کسی بے گناہ کو قتل نہیں کیا تھا سن دوہزار پندرہ میں لالا گلزار نے ہائی کورڈ میں اپیل کی جس میں وہ بری ہو گئے وہ اب بھی غریبوں بے سہاروں کی بے لوز خدمت کرتے ہیں جبکہ مخالفین سے ان کی صلح ہو چکی ہے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ وہ اچھے انسان بن سکیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا چینل لومان کھوکر سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں اس کے ساتھ ہم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ